اہنکار ہمیشہ آسمان سے اونچا زدی ایسا کہ ہر بات منوا کر تم دے اکڑ ایسی کہ دوسرے اس کے سامنے بونے ہو جائے آدت ایسی کہ بڑے بڑے دھنہ سیٹھ خود کو بھیمانی سمجھنے لگے لائف سٹائل ایسی کہ بڑے بڑے سیلیبرٹیز سوچنے پر مجبور ہو جائیں اور انداز ایسا کہ شہنشاہ بھی شرما جائیں یہ للیت موڈی کی داستان ہے یہ وہ للیت موڈی ہیں جو اپنی خامیابی کے لیے آدمی کا استعمال کرتے ہیں اور کام ختم ہوتے ہی اسے سیگریٹ کے دھوئے کی طرح ہوا میں اڑا دیتے ہیں للیت موڈی کے بارے میں بہت سے قصے کہانیاں آپ نے سنے ہوں گے میرے پیچھے جو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی للیت موڈی کے انداز بیان کو ظاہر کر رہی ہیں اور یہ تصویریں تب کی ہیں جب للیت موڈی قانون کی نظر میں بھاگوڑے ہیں لیکن ان کا تلسم ذرا دیکھئے کہ وہ مشہور ہستیوں کے ساتھ زندگی کا بھرپور مزا لے رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ودیش منتری سشمہ سوراج اور آرستان کے مکہ منتری وسندرہ راجے کے دامن پر داغ لگا ہے لیکن للیت موڈی کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے للیت موڈی کی زندگی کے پرانے پننوں کو پلٹنا پڑے گا یہ للیت موڈی سے جوڑی ایسی کہانیاں ہیں جنہیں یقیناً آپ نے نہیں سناو چاروں طرف کالے ڈریس میں ہر وقت سائے کی طرح رہنے والے آدھے درجہ نیجی باڈی گارڈز اور اس کے بیچ اٹیلین فیشن ڈیزائنر جورجیو ارمانی کے سوٹ میں دکھنے والے للیت موڈی چہرے پر ہمیشہ تیرتی مسکان اور پاس میں موجود رہتی بولیوڈ کی نام جیم ہستیاں شاہروخان سے شلپا شیٹی تک سوشمتہ سین سے بریتی زنڈا تک للیت موڈی کے مایابی سنسار کی سرحدیں کتنی لمبی ہیں اس کی مثال ہیں یہ چند تصویریں ہاتھ میں کیوبن سگار کے ساتھ گلیمر کے تمام رنگوں کے علاوہ للیت موڈی کی دنیا میں ستہ کی طاقت کی نمائش بھی ہے پورے گستان کے کرکٹ کی دنیا کے سرطاج بنے تو اس میں وسندھرا راجے کی سرپرستی کا بھی ہاتھ تھا اگر منی رانچنگ کیس میں بھگوڑا ہونے کے باوجود للیت موڈی دنیا بھر میں سیر سپاٹا کر رہے ہیں مشہور ڈی وی آدھاکارہ پیریس ہلٹن کے ساتھ دلکش تصویریں کھیچوا رہے ہیں سوپر موڈل نیومی کیمپیل کے ساتھ دینر کر رہے ہیں اور بولیوڈ ایکٹر کیبین اسپاکے کے ساتھ مستی کر رہے ہیں تو یہ ستہ کے گلیاروں میں ان کی پہنچ کا نتیجہ ہے وہ ایک طرف لگزری یارڈ پر سفر کرتے ہیں تو دوسری طرف پرائیویٹ پلین میں بھی وہ بھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پورے قنبے کے ساتھ سوشل سائٹس پر وہ خود تصویریں پوسٹ کرتے ہیں نیروبی کے جنگل سفاری کا بچپن سے ہی للت موڈی صاحب نے بے شمار پیسہ دیکھا ہے پیش و آرام دیکھا ہے ان کے پتا کرشن کمار موڈی گاڈ فری فیلپس کمپنی کے مالک ہیں بتاتے ہیں کہ بچپن سے للت موڈی نے جو چاہا وہی کیا ان کی منمرضی ایسی تھی کہ ان کے گھر والے بھی للت موڈی کی زد کی آگے مجبور تھے یہی زد للت موڈی کی پہچان ہے یہ اتر پردیش کے غازی آباد کا موڈی نگر ہے اس قصبے کا نام للت موڈی کے دادا رائے بہادر گوجر مل موڈی کے نام پر پڑا ہے چینی کے کارخانے سے ربر کے خاروبار تک اور سگریٹ کے دھندے سے پان مسالے تک 24-7 ریٹیل چین سے لے کر ہائیر ایڈوکیشن تک کے انسٹیچیوٹ تک موڈی پریوار کا بزنس سامراج پانچ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا ہے اسی احش و آرام نے للت موڈی کو بگڑیل بنا دیا دلی کے رہنے والے ہیں للت موڈی اور مہارانی باغ میں ان کے پریوار کا بنگلہ ہے یہ دلی کے مہارانی باغ میں للت موڈی کے پتا کا گھر ہے للت موڈی جب چھوٹے تھے تب اپنے گھر والوں کو بنا بتائے لگزری کار لے کر دلی کی سڑکوں پر دوڑانے لگتے تب ان کے پاس ڈرائیبنگ لائسنس بھی نہیں تھا لیکن للت موڈی کو نہ تب قانون کی فکر تھی نہ اب ہے ایسے ہی للت موڈی کا ایڈمیشن شملہ کے بشپ کورٹن سکول میں ہوا لیکن اس سکول میں ان کا من نہیں لگا اس کے بعد للت موڈی کا ایڈمیشن نینیتال کے سینڈ جوزف کالیج میں ہوا یہاں بھی ان کی حرکتیں نہیں بدلیں ایک قصہ ہے کہ سکول کا فوٹبال میچ دیکھنے کی جگہ وہ راجیش خنہ اور پونم ڈھلڈن کی فلم ریڈ روز دیکھنے چلے گئے تھے پرنسپل نے رنگے ہاتھوں پکڑا اور للت موڈی سکول سے نکال دیئے گئے سکول کے دنوں سے ہی للت موڈی پڑے مینیجر تھے وہ دوستوں کو سو روپے دیتے اور اپنا کام نکلوا لیتے ایسے ہی للت موڈی نے گھر والوں سے امریکہ میں پڑھائی کی زد کی پریوار کو بینا بتائے للت موڈی نے امریکی کالیج میں ایڈمیشن کے لیے ضروری ایسے ٹی کا امتحان پاس کر لیا مجبورن پریوار کو انہیں امریکہ بھیجنا پڑا امریکہ میں نیو آک کی پیس انورسٹی میں للت موڈی نے دو سال پڑھائی کی اور پھر اتھاری کیرولائنہ کی جیوک انورسٹی میں ایڈمیشن لیا امریکہ میں للت موڈی اپنے چار دوستوں کے ساتھ ایک موٹیل میں گئے وہاں ایک ڈرگ پیڈلر سے دس ہزار ڈالر یعنی قریب سالے چھ لاکھ روپے میں انہوں نے آدھا کلو کوکین خریدنے کی ڈیل کی یہ سودا ہوا نہیں الٹے للت موڈی اور ان کے دوستوں پر ڈرگز تسکری کڈنیپنگ اور مار پیٹ کا عروپ لگا اور پانچ سال کی سزا ہو وہ تو خراب صحت کا حوالہ دے کر للت موڈی جیل سے چھوٹے اور پھر ڈلی آئے امریکہ سے 1989 میں للت موڈی بھارت آئے یہ وہ سمیہ تھا جب للت موڈی کے پریوار میں خاروبار کو لے کر کھماسان چھڑا تھا پریوار میں اسی کلح کے بیچ للت موڈی نے پریوار کو بتایا کہ وہ مینل سے پیار کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں یہ مینل کون ہے؟ بتائیں گے آپ کو لیکن پہلے یہ جانئے کہ مینل اور موڈی پریوار کا رشتہ کیا تھا للت موڈی کے پتا کے دوست کی بیٹی ہے مینل جن کا نائجیریا میں بڑا خاروبار ہے مینل نے جیک ساگرانی نام کے بزنسمن سے شادی کی تھی سعودی عرب میں ساگرانی ایک خوٹالے میں پھنس گیا اور اسے جیل ہو گئی اس دوران مینل پرگننٹ تھی انہوں نے ساگرانی سے رشتہ توڑ کر دلی کا رخ کر لیا یہاں وہ موڈی پریوار کے مہارانی باغ کے بنگلے میں آنے جانے لگی تھی بڑی عمر کے محلہ سے شادی کی بات تو آپ نے سنی ہوگی لیکن اپنی ماں کی دوست سے شادی کرنے کی کہانی یہ شاید آپ نے نہیں سنی ہو للت موڈی کی پتنی ان سے عمر میں نو سال بڑی ہے لیکن موڈی پریوار میں کھلولی اس بات پر مچی کہ للت موڈی نے اپنی ماں کی دوست یعنی مینل کو ہی شادی کیلئے چنا پریوار میں بہت ویرود ہوا لیکن للت موڈی پیار میں دل ہار چکے تھے ان کی زد پریوار کی اچھا پر بھاری سترہ اکٹوبر انیس سو اکیانبے کو للت موڈی نے مینل سے شادی کر لی للت موڈی کو گوڈفری فلیپس کا ڈائریکٹر بنایا گیا پھر للت موڈی اور مینل نے مومبئی کا رخ کیا کیونکہ دلی میں ان کے دوست نہیں تھے مومبئی میں للت موڈی نے کچھ سمیے پیڈر روڈ کے سٹریلنگ اپارٹمنٹ میں گزارا یہ فلائٹ ان کے پتا کا تھا اس کے بعد للت موڈی جوہو میں مینل کے پتا کے بنگلے میں شفٹ ہو گئے اور یہیں ان کا بسیرہ بن گیا مومبئی میں رہتے ہوئے للت موڈی کے رشتے بزنس اور پولیوڈ ہستیوں سے بنے اب آپ کو ہم بتاتے کرکٹ اور للت موڈی کا رشتہ آخر جڑا کیسے دراصل مومبئی میں للت موڈی نے اپنا بزنس شروع کیا اور موڈی انٹیٹینٹمنٹ نیٹورک نام کی ایک کمپنی بنائی اس کمپنی نے 1993 میں پہلے والٹ ڈیزنی پکچر سے قرار کیا اور پھر اگلے سال یعنی 1994 میں سپورٹس چینل ایس پین سے کھیل سے یہی رشتہ آگے چل کر کرکٹ سے جڑا اور پھر للت موڈی روپرڈ مرڈاک سے ملے جن کے اخبار سنڈے ٹائمز میں شفی خبر کے بعد ہی دیش میں راجنیتی کا یہ بھوچہ لائے ہوا ہے جس للت موڈی کو اسکول کے دینوں میں ٹینس اور فوٹبال پسند تھا جسے بیون باغ اور جان میکنرو پسند تھے اسے اب کرکٹ میں دلچسپی ہونے والی تھی یہ وہ سمیہ تھا جب للت موڈی کے شاتر دماغ میں ایک ایسی کرکٹ لیگ کا خواب پل رہا تھا جس کا اصل روح آئی پی ایل کی آغاز کے طور پر ہوا تراصل للت موڈی دیش میں ونڈے کرکٹ لیگ شروع کرنا چاہتے تھے للت موڈی کا مقصد امریکہ کی باسکٹ بال لیگ ان بی اے اور یورپ کی فوٹبال لیگ کی طرح کرکٹ کے ذریعے بے شمار دولت کمانا تھا لیکن انیس سو نبے کے تشک میں بھارتیے کرکٹ میں جگ موہن ڈالویاں کی توتی بولتی تھی للت موڈی کے آئیڈیا کو جگ موہن ڈالویاں نے خارج کر دیا جگ موہن ڈالویاں سے بدلہ لینا تھا اس لیے للت موڈی نے ایک تیر سے دو شکار کا کھیل کیا انہوں نے انیس سو ننیانوے میں ہیماچل پردیش کرکٹ اسوسییشن سے جڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے پھر للت موڈی نے ایک ترکیب لڑائی للت موڈی نے راجستان کا رکھ کیا وہ بھی اپنے ایک سکول کے دوست کے ساہر اس دوست کی وسندھرا راجے سے اچھی جان پہچان تھی مہین شرط پوار سے بھی للت موڈی نے رشتے جوڑنے کا کھیل شروع کر دیا تھا دو ہزار تین میں راجستان میں وسندھرا راجے کی سرکار بنی للت موڈی پریوار اور راجے پریوار میں پرانے رشتے تھے لیکن للت موڈی اور وسندھرا میں دوستی نہیں تھی اس کے لیے للت موڈی نے اپنے سکولی دوست کا استعمال کیا اور جائپور میں للت موڈی کے قدم پڑ گئے لیکن للت موڈی کے جائپور آتے ہی وہ دوست سین سے آؤٹ ہو گیا جائپور میں للت موڈی نے دو کام کی پہلا کرکٹ اور کاروبار کو ایک بنا دیا اور دوسرا خود راجستان میں دوسرے پاوہ سینٹر بنی دنیا جانتی ہے کہ رام باغ ہوتل کے اندر کس روپ میں موڈی جی کے پرمننٹ وہاں پر انتظام تھی رکنے کے مکمہ مندی میں موڈا ہے خود ادھیکاریں کو بیشتی تھی وہاں پر تمام سوڈے ہوتے تھے وہاں پر اور جب انہیں زیادہ جوڑ دیا ہم لوگوں نے اٹیک کیے تو پھر بامبی شفٹ ہو گئی وہاں بھی یہی کام ہوتا تھا یہاں کہ دیگاری لوگ جاتے تھے وہاں بامبی کے اندر جنگے کام ہوتے تھے وہ جا کے وہاں کام کرنے کے سوڈے کر دیتے جگ جائر ہے کہ مکہ منتری وچندرہ جی اور للت موڈی کے کیا رشتے تھے للت موڈی نے سب سے پہلے راجستان کرکٹ ایسوسییشن پر قبضہ کیا ناغور سے وہ آرسیے کے سدسے بنے دو ہزار پانچ میں آرسیے کے جناو ہوئے تو للت موڈی نے کشور رنگٹا گروپ کو اوقات دکھانے کے لیے دھیادیش لاکر آرسیے کے چھاسٹھ سدسیوں کے بورٹنگ ادھیکار چھین لی للت موڈی آرسیے کے ادھیکش بن چکے تھے بریک کے بعد دیکھئے جائپور میں للت موڈی نے کیسے کیا حویلیوں کا کھیل پیسے اور طاقت کے کھیل کے بڑے کھلاڑی ہیں للت موڈی راجستان میں انہیں طاقت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے آرسیے کا کائا کلپ کر کے اسے ایک فائیو سٹار ہوتل میں تبدیل کر دیا اس سے آرسیے کی کمائی پڑھی ادھر للت موڈی کے کاروبار کو بھی جیسے پنکھ لگ رہے جائپور کے پاس آمیر کی حویلیاں للت موڈی کی مٹھی میں آنے سال دو ہزار ساتھ میں ٹونچی ٹونچی کرکٹ بہت لوگ پریے ہو چکا تھا آئی پیل شروع کرنے کے لیے ماحول تیار تھا اپنے دماغی فصل کو زمین دینے کے لیے للت موڈی نے بڑا کھیل کھیلا بی سی سی آئی سے جگمہن ڈالویا کو آؤٹ کروایا اور شرط پوار کو ہن دو ہزار پانچ کے بی سی سی آئی چناؤں میں شرط پوار کو ادھرکش بنانے کے لیے للت موڈی نے پوری طاقت جھوک دی اس کے بعد خود بورڈ کے اوپا دھرکش بھی بن گئے ایسے وقت دو ہزار آٹھ میں دنیا کے سب سے رنگین کرکٹ نے بھارت میں دستک دے دی یہ وہ سمیہ تھا جب نافرمانی کرنے والوں کو باہر نکالنے کی دھمکی دی جاتی بی سی سی آئی میں للت موڈی تانہ شاہ کے طور پر اُبھر چکے تھے راجستان کی ستہ کے گلیاروں میں بھی للت موڈی کی تانہ شاہی کی بہت چرچہ تھی اپنے اسی رسوخ کے دم پر للت موڈی نے کمپنی بنائی اور پھر آمیر کے پاس پرانی ہویلیوں کو خریدا اروپ ہے کہ یہ ہویلیاں گوڑیوں کے بھاو خریدی گئیں جنہیں للت موڈی نے لگزری ہوتیلز میں بدل دیا للت موڈی نے دوہزار آٹھ سے دوہزار دس کے بیچ آئی پی ایل کو جیسے اپنی جاگیر کے طور پر چلایا ٹکٹ کی بکری سے لے کر وی وی آئی پیس کی لسٹ تک باکس میں مہمانوں کے بیٹھنے سے لے کر کھلاڑیوں کو ملنے والی صوبی دھاؤں تک ہر چیز خود للت موڈی تیہ کرتے تھے کھلاڑیوں کی رات کیسے گلزار ہو للت موڈی نے اس تک کا خیال رکھا سیلیبرٹیز سے سجی اور وی پی آئی پیز سے بھری لیٹ نائٹ پارٹیز آئی پی ایل کی پہچان بن گئی تھی ایک ہاتھ میں صغار اور ایک ہاتھ میں شاندار وائن کے ساتھ للت موڈی مہمانوں کا سواگت کرتے اور بن بلائے مہمانوں کو گٹ آؤٹ آئی پی ایل کے ہر میچ میں للت موڈی کی موجودگی ہوتی اس کے لیے للت موڈی پرائیویٹ جیٹ کا ٹیکسی کی طرح استعمال کرتے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ للت موڈی کے پرائیویٹ جیٹ میں ٹوائلٹ فیٹنگ گولڈن تھے دوہزار نو میں للت موڈی کا یہ بے خوف انداز اور بڑھ بولاپن ان کے لیے مصیبت لے کر آیا اہم چناؤں کے وقت 2020 کے کارکرم میں فیر بدل کرنے سے للت موڈی نے انکار کر دیا چیمپئنس لیگ پردیس میں ہوا تو بی سی سی آئی کا پیسہ بھی دیش کے باہر گیا آروپ ہے کہ چیمپئنس لیگ کے لیے منی لانڈرنگ ہوئی اسی کیس میں للت موڈی فس گئے اور انہیں دیش چھوڑ کر دندن بھاگنا پڑا للت موڈی اپنی فیس بک پیج پر ایک کومنٹ پوسٹ کرتے ہیں جس کا لب و لباب ہے تین طرح کے لوگوں کو کبھی مت بھولنا پہلا جس نے مشکل وقت میں مدد دی دوسرا جس نے مشکل سبے میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیا اور تیسرا جس کی وجہ سے تم مشکلوں میں پڑھے کہنا ہوگا چاہے مشکلوں سے بچانے والا ہو یا پھر مشکل میں ڈالنے والا آج کی تاریخ میں للت موڈی نے ہر کسی کو مشکل میں ڈال رکھا ہے للت موڈی کے کریکچر میں اہنکار اور محتویٰ کانشاہ کے کاؤکٹیل نے سارا بیڑا گرگ کر دیا کہتے ہیں کہ دوہزار تیرہ کے راجستان ویدھان سباہ چناؤ کے وقت للت موڈی نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو بی جے پی سے ٹکٹ دلوانا چاہا لیکن تب تک بسندھرہ سے ان کے رشتوں میں ترار پڑ چکی تھی اس کے بعد بھی للت موڈی نے لندن میں رہ کر جب راجستان کرکٹ ایسوسییشن کا چناؤ جی تھا تو مانا گیا کہ بسندھرہ کے لوٹتے ہی للت موڈی راج کی واپسی ہو گئی لیکن اس چناؤ کو رد کر دیا گیا موسیقی